اسلام علیکم گائز ہمیں درسکتے ہیں کوئی آئی فون سے نئے آئی فون میں شفت کر سکتے ہیں کن باتوں کی تینچ لینا کی ضرورت نہیں ہے سارے کوئی سنسے میں آپ کو ایڈرس کروں گا میں آپ کو ایڈرس کروں گا کہ آپ کو ایڈرس کروں گا کیوں کہ اس میں نے اپنا ایک ویڈیو بنا دیا ہے آپ وہ ویڈیو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اوپر آئی کارڈ میں بھی دے دوں گا آپ وہاں پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی میں نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے شروع میں ہی بتا دیئے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ کس طریقے سے اگر آئی فون ٹو آئی فون اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹیپز اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس کے بعد آپ کا جو ڈیٹا آگا ہو بہت سمودلی آپ کے نئے آئی فون میں شفٹ ہو جائے گا لیکن اس ویڈیو میں میں بہت سارے دوسرے جو ڈیٹا ٹرانسفر سے ریلیٹڈ کوسٹنز ہیں ان کو اڈریس کروں گا سو ڈیٹا ٹرانسفر والی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کنفیوزن آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ آلریڈی ریزول ہو جائیں سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ اس چینل پہ میں ایپر ریلیٹڈ اسی طرح کی انفرمیٹیوز لاتا رہتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا چلی آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز آئی فون کے بیک اپ کو لے کے بہت سارے لوگ کانشیس ہوتے ہیں ایونکہ میں خود بہت زیادہ کانشیس ہوں کیونکہ ہماری بہت ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے چیزوں کی بہت میموریز ہوتی ہیں فوٹوز میں میسیجز میں اور اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کال ہسٹری ہوتی ہے کانٹیکٹس ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایز ایٹی سیو کرنا چاہتے ہیں سو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میتھڈ جس کے ذریعے آپ اپنا ڈیٹا کو اچھے سے سیو کر سکتے ہیں اور ان تینوں میتھڈ میں سے آپ کوئی بھی میتھڈ چیز کر سکتے ہیں آپ اپنی چوائس کے مطابق لیے لیکن میں جو آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا میتھڈ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں بات کروں گا کہ اگر آپ اپنا آئی فون کا جو بیک اپ ہے وہ اپنے پی سی میں بناتے ہیں یہ سب سے پرانا طریقہ ہے کہ آپ اپنے فون کو کنیکٹ کرتے ہیں آئی ٹون کے ساتھ اور آئی ٹون کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ایک بیک اپ بنا لیتے ہیں یعنی create بیک اپ کر لیتے ہیں یعنی جیسے ہی آپ اپنا فون اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں آئی ٹون کے ساتھ with computer تو سامنے ہی کنیکٹڈ جب آپ کا آئی فون آتا ہے تو سامنے لکھا ہوا آتا ہے create بیک اپ تو آپ اپنا بیک اپ بنا لیتے ہیں لیکن اب یہاں پہ جو میں نے اپنے پاسٹ ایکسپیرنس سے سیکھا ہے کہ اگر آپ کا بیک اپ نورملی like around 20 to 30 جی بی کے قریب ہے تو آپ کا بیک اپ بن جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آتا even کہ 50 تک بھی نہیں آتا لیکن سم ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسز میں جب آپ کا بیک اپ 100 جی بی کے قریب ہوتا ہے یا 100 پلاس ہوتا ہے کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو میں آپ سے وہی چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایرر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں unable to complete data transfer بہت کامن ہے سو وہ بہت ایک فرسٹیٹنگ سیچویشن ہوتی ہے جب آپ کا تقریبی 90% کے قریب data جو ہوتا ہے وہ پی سی میں کاپی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ ایرر آ جاتا ہے سو یہاں پہ اس سیچویشن سے بچنے کے لیے پھر ہماری ذن میں ایک کوئیسن آتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ آئی فون ٹو آئی فون اپنا data transfer کر لیں آئی فون ٹو آئی فون جو data transfer کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنا نیا phone بھی ہو آپ کا پرانا phone بھی ہو آپ ان کو connect کریں connect کرنے کے بعد اپنے پرانے phone کا جو data ہوتا ہے وہ نئے آئی فون میں shift کر لیں اب یہاں پہ جو ایک important question ہمارے mind میں آتا ہے کہ یہ پرانے آئی فون میں سے کون سا data جو ہے وہ نئے آئی فون میں shift ہو جائے گا اور کس طریقے سے یہ سارا ہوگا تو یہاں پہ سب سے کمال والی بات یہ ہے آئی فون میں کہ جب آپ اپنا پرانے آئی فون کا data نئے آئی فون میں shift کرتے ہیں تو آپ کا پرانا جو آئی فون ہوتا وہ as it is آپ کے نئے آئی فون میں shift ہو جاتا ہے یعنی کہ وہی call history وہی messages pictures, photos, videos, contacts each and everything even کہ آپ کی جتنی بھی apps ہوتی ہیں یعنی جس میں آپ کی snapchat ہے facebook ہے, messenger ہے یا آپ کہلیں کہ وہ apps جن کا backup یا جن کا media یا آپ کے phone کی device میں save ہوتا ہے especially جس میں whatsapp ہے یہ سارے کا سارا جو data ہوتا ہے وہ آپ کے نئے آئی فون میں shift ہو جاتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو data transfer کے دوران وہی بات جو میں نے آپ کو پی سی والی situation میں بولی تھی کہ اگر آپ کا data بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کسم کا آپ کو error آئے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں وہ لوگ بھی جو آئی فون ٹو آئی فون data transfer کرتے ہیں تو ان کو بھی وہی جو problem فیس کرنا پڑ رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ unable to complete data transfer والا ایک error آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا data جو ہوتا وہ بیچ میں ہی روک جاتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے اپنا experience شیئر کیا تھا کہ میں نے پھر اس situation کیسے compete کیا تھا کس طریقے سے اپنا data کو save کیا تھا وہ ویڈیو بھی میں آپ کو link میں description میں دے دوں گا آپ اس کو ضرور دیکھے گا کہ کس طریقے سے وہ ساری situation سے میں نکلا well یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر iphone to iphone آپ کا data transfer میں کسی قسم کا error نہ آئے اور آپ کا جو data ہے وہ دوسرے phone میں shift ہو جائے تو یہاں پہ آپ کو as it is جو پرانا phone ہوتا ہے وہ copy ہو جاتا ہے آپ کے نئے phone میں یعنی کہ آپ کو کسی بھی چیز کی attention لینے کی ضرورت نہیں آپ کی games کا جو بھی backup ہوتا ہے آپ کی جتنی بھی apps ہوتی ہیں as it is ان کی وہ ساری چیزیں آپ کے نئے phone میں چلے جاتی ہیں یعنی کہ آپ کو صرف نیا phone جو ہوتا ہے physically وہ لگتا ہے باقی internally آپ کو بالکل ایسا ہی feel ہوگا جیسے آپ اپنا پرانے والا phone use کریں یعنی آپ کو کسی بھی چیز کی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ یہ والی situation جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ i tune کے ذریعے اگر backup بناتے ہیں یا iphone to iphone backup بناتے ہیں so وہاں پہ یہ والا error آجاتا ہے اور یہ سب ہی کو نہیں آتا ہر بندے کو یہ face نہیں کرنا پڑتا بہت ساری situation ایسی ہیں میں خود اپنے میں نے دوسرے phone پہ جب یہی والی situation میں backup بنایا تو مجھے وہاں پہ error نہیں آیا لیکن وہاں پہ اس کا جو backup تھا وہ تقریبا 25 to 30 GB کے around تھا لیکن جو میرا main phone تھا جس کا backup میں جس میں مجھے error آ رہا تھا وہ تقریبا 1 to 5 GB 130 GB کے قریب تھا so ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا backup بہت پرانا تھا over the year میں نے بہت ساری چیزوں کو as it is save کیا ہوا تو اس وجہ سے بھی error آ سکتا ہے but میں اس conclusion میں نہیں پہنچا کہ وہ error آنے کی reason کیا تھی اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جب آپ اپنا backup iTunes کے ذریعے اپنے computer میں shift کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی situation ہوتی کہ آپ کا وہ پورے کا پورا backup جو ہوتا ہے وہ آپ کے PC میں shift ہو جاتا ہے اور PC سے دوبارہ وہ phone آپ کا جو نیا phone ہوتا ہے اس میں آپ اس کو shift کر لیتے ہیں اور وہ سارا backup جس طرح میں نے iPhone to iPhone بتایا کہ as it is copy ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کا جو backup iTunes کے ذریعے آپ اپنے PC میں save کر کے دوبارہ سے اس کو نئے iPhone میں shift کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ as it is shift ہو جاتا ہے لیکن وہ procedure تھوڑا لمبا ہے اب اس میں ظاہر ہے آپ تب ہی جائیں گے کہ اگر آپ کے پاس دونوں phone available نہیں ہیں most of the people ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا some time ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پرانے iPhone کا data جو ہے وہ PC میں copy ہو جاتا ہے اور آپ اپنا پرانے phone جو ہوتا ہے وہ sale کر دیتے ہیں لیکن جب وہ backup جو آپ اپنے نئے iPhone میں shift کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی problem face کرنا پڑ سکتا ہے یعنی وہ backup corrupt ہو سکتا ہے کوئی بھی اس کے اوپر کوئی error آ سکتا ہے تو وہاں پہ جو ایک situation ہوتی وہ بہت ہی بہت ہی ایک serious situation ہو جاتی کہ اب کیا ہوگا ساری کا سارا backup کس طریقے سے آپ اپنے phone میں shift کریں گے اب یہاں پہ ایک اور چیز اپنے mind میں رکھیں کہ آپ کے backup میں جو contacts ہوتے ہیں جو messages ہوتے ہیں call history جو ہوتی ہے یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں notes وغیرہ جو ہوتے ہیں important یہ ساری کے ساری آپ کی iCloud کے اندر automatically save ہو جاتے ہیں یعنی ان کا backup سے کوئی تعلق نہیں آپ کی جو photos ہوتی ہیں آپ کی جو videos ہوتی ہیں آپ کی جو overall application ہوتی ہیں جیسے whatsapp ہے جیسے اور application ہے جن کا media جو ہوتا ہے وہ iphone کے اوپر save ہوتا ہے یہ والی جو apps ہوتی ہیں ان کا backup ہوتا ہے یہ آپ کے actually میں backup کا حصہ ہوتا ہے یہ والا جو ہوتا ہے یہ cloud میں نہیں جاتا so اگر ایسی situation کوئی آپ کو فیس کرنا پڑے کہ آپ کو آپ کا backup سارا ضائع ہو گیا خدا نہ خواستہ یا اس میں کوئی error آگیا تو آپ کے جو contacts ہوتے ہیں messages notes mails اس طرح کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ already saved ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو پریشانی کی فیس کرنا نہیں پڑے گا اور ایسی situation میں آپ کی جو videos ہوتی ہیں یا photos ہوتی ہیں ان کو آپ اپنے corrupt backup سے extract کر سکتے ہیں extract کرنے کے بہت سارے methods ہیں آپ youtube پہ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گے بٹ وہاں سے اپنی pictures کو photos کو نکال سکتے ہیں لیکن ایپس کا data ہوتی جیسے whatsapp ان کا data نکالنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی situation میں آپ نہیں ڈلنا کریں جب تک اس کا data آپ کے نئے iphone میں shift نہ ہو جائے اور make sure کر لیں کہ جب پرانے iphone کا data نئے iphone میں shift ہو جائے اور نئے iphone میں جانے کے بعد پرابر وہ phone boot up ہو جائے اس کی apps download ہو جائیں آپ ہر چیز کو انڈیویج چیک کر لیں وات سیپ ڈیٹا آگیا فیس بوک انسٹر گرام کا فوٹو ایپ کا میسیج جب آپ پوری طرح سے تسلی کر لیں اپنے پرانے iphone کو erase کریں ارز کرنے کے بعد آئی cloud turn off سارا خوش کرنے کے بعد سیل آؤٹ کریں یہ ایک safe procedure ہوتا ہے یہ دونوں situation جو ہوتی ہیں میرے خیال میں یہاں پہ آپ کو رسک ہوتا ہے اور دونوں situation میں خود اسی طریقے سے ڈیٹا کرتا رہا ہوں پہلے میں اپنا iphone کا ڈیٹا جو ہوتا تھا پی سی میں شفٹ کرتا تھا لیکن یہ بہت لیندھ پروسس ہوتا تھا اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ میرے پیسے میں اتنی سم ٹائم سٹوریج نہیں ہوتی تھی مین ڈرائیو میں سی ڈرائیو میں تو وہ مجھے بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد اپنا بیک اپنا بنانا پڑتا تھا پھر اس کے بعد میں نے آئی فون ٹو شفٹ شروع کر دیا آئی فون ٹو آئی فون بہت زیادہ سہولت ہو گئی ڈیٹا بہت تیزی سے ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بھی مجھے مسئلہ آیا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بیچ میں روک گیا یا بیچ میں کوئی ایرر آگیا تو وہاں پہ بڑی فرسٹریٹنگ سیچویشن سپیس ملتی ہے وہ 5 جی بی ہوتی یعنی پانچ جی بی آپ کو فری سپیس ملتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو پانچ بی بی ہی 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 ہمارا جو بی 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 سمی ٹائم ٹو 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 کی فوٹوز ویڈیو یعنی سارا ملا کے اپ وٹ سیپ کا ڈیٹا ہوتا ہے جتنی بھی گیم اپ ان کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا بیک اپ حصہ ہوتا ہے اگر آپ آئی کلاود پر سیف کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کے پاس آئی کلاود میں سٹوریج ہونی چاہیے روپیز پر منت کے حساب سے ملتا ہے اور ایک بڑا پلان ہے جس میں ون تھاؤزن پر منت اور آپ کو ٹو ٹیرابائٹ بن جاتے ہیں لیکن نورمیلی جو آپ دیکھتے ہیں آپ کا بیک اپ جو ہوتا وہ آراؤنڈ فیفٹی جی بی ہوتا ہے تو آپ ہنڈر روپیز پر منت میں جا اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں ایسے دو جن کے بینک جو ہوتے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو اللہ نہیں کرتے تو ان کو کال کر کر اپنا وہ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کا ایک سیگمنٹ ہوتا اس کو ایکٹیو کروا سکتے ہیں اور اپنی سیٹنگ میں جا کے یعنی اپنے آئیکلاوڈ کی جو آئیڈی کی پیمنٹ والا سیکشن ہے وہاں پہ جا کے اپنے پیمنٹ میتھڈ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس بینک وغیرہ کی آپشن نہیں ہیں وہ اپنے کسی دوست سے سرویس لے سکتے ہیں دوست کے ذریعے وہ کام کر سکتے ہیں کارڈ ملتے ہیں جن میں پری پیڈ بیلنس ہوتا ہے ایپل سے ریلیٹڈ یعنی آپ ان کو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں وہ کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں سو اس طرح سے آپ آئیکلاوڈ پہ سٹوریج پرچیز کر سکتے ہیں تو آئیکلاوڈ پہ سٹوریج پرچیز کرنے کے بات جب آئیکلاوڈ پہ سیف کریں گے تو آپ ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے یعنی آپ اگر فرض کریں اپنا آئی فون ہے جو آپ کرنٹلی یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ بنایے ایک دفعہ بنایے ایک دفعہ بنایے ایک دفعہ بنایے بیس دن کے بعد بنایے اسی کرنٹ بنایے ایسی صورت میں اگر آپ اپنے کرنٹ بنایے اپ دیگے ساری سیٹنگ کرنٹ سٹیٹس جائیں گے جو چیزیں ڈلیٹ ہو جائیں گی اور جو نئی چیزیں اپنے ایڈ کییں گی ایڈڈ میں آ جائیں گے یعنی کہ آپ کا جو فریش بیک اپ بنے گا وہ آپ کے پرانے اور نئے بیک اپ ملا کے اپ ڈیٹڈ بیک اپ آپ کا بن جائے گا اب یہاں پہ ایک اور بات کہ اگر آپ نیا فون لیتے ہیں تو اس سچویشن میں کیا ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب آپ نیا فون لیتے ہیں تو آپ سمپلی نئے والے آئی فون میں اپنا ایک آئی ڈ لگائیں گے وہی والا جو آئی ڈ آپ پرانے آئی فون میں یوز کر رہے ہیں اور وہ سارے کا سارا جو بیک اپ ہوگا وہ ریسٹور کر لیں گے اب اس کے لئے آپ کو ڈیٹر ٹرانسفر والی سکرین پہ جانا پڑے گا اب آئی اوز فورٹین تک تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نئے آئی فون کو اریز کرنا پڑتا تھا اور ایکٹیو کر کے آپ ڈیٹر ٹرانسفر والی سکرین پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ ریسٹور فرم آئی کلاوڈ بیک اپ آئی اوپشن پہ کلک کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنا آئی کلاوڈ کا جو آئی ڈ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو ریسٹور کر لیتے ہیں اب وہ لوگ جنہوں نے ملٹیپل بیک اپس بنائے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی سچویشن میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نئے آئی فون لیتے ہیں تو نئے آئی فون کے بعد جب آپ یہاں پہ اپنا بیک اپ رسٹور کر لیں گے اس فون میں اور دوبارہ سے پھر اسی فون کا دوبارہ سے بیک اپ کریٹ کریں گے تو یہ والا جو بیک اپ ہوگا یہ پرانے بیک اپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ نئے سرے سے آپ کی جو میموری کو اکوپائے کرے گا نئے سرے سے آپ کا بیک اپ جو بنے گا جب آپ کا بیک اپ سارا رسٹور ہو جائے جب نئے فو نہ ریک پرانے بیک اپ پہ بیک اپ پہ اس پر ریموو کریں تاکہ میموری کو پالپ پارے گا اپ کریے thoron جس میں سارا کچھ ساری چیزیں آ چکے وہ لوگ جو یہ کام صورت ہے ان کیونکہ پھر ملٹیپل بیک اپز شو ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ ریسٹور فرم آئی کلوڈ بیک اپ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ تین چار پانچ بیک اپس ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سا والا جو بیک اپ ہے ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے تو ایسی سیچویشن میں کوشش کیا کریں جو کرنٹ لیٹسٹ ڈیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے بیک اپ آپ اس کو ریسٹور کر لیں لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ جیسے ہی آپ پرانے آئی فون کا بیک اپ جو ہے آئی کلاوڈ کے ذریعے دوسرے نئے فون میں شفٹ کر لیں تو پھر آپ آئی کلاوڈ سے پرانے آئی فون کا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کا جو کرنٹ فون ہے بس اسی کا ڈیٹا جو ہے اسی کا بیک اپ جو ہوگا وہ آئی کلاوڈ پہ شو ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ فریش بیک اپ بنائیں گے نئے والے آئی فون کا آئی کلاوڈ کے اوپر تو پورے کا پورا فون کا جو بیک اپ ہوگا وہ دوبارہ سے نئے سیرے سے بنے گا یعنی وہ پرانے والے فون کے جو بیک اپ کے اندر ایڈ نہیں ہوگا اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں اگر آپ آئی کلاوڈ کے ذریعے اپنا بیک اپ ریسٹور کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے آپ کے پاس جو سپیڈ ہے وہ نیٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ کا کرنٹ کنیکشن 10 ایم بی پی ایس کا ہے 10 ایم بی سپیڈ آتی ہے تو یہ بھی کم ہے 10 ایم بی سیچویشن میں بھی آپ کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بیک اپ کتنا ہے دیکھیں جب آپ آئی فون ٹو آئی فون ٹیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں یا پھر آپ اپنا پی سی سے آئی فون کے اندر بیک اپ رسٹور کرتے ہیں تو وہاں پہ سیچویشن یہ ہوتی کہ آپ کا جتنا بھی اپس کا بیک اپ ہوتا ہے جتنا بھی فوٹوز کا بیک اپ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو بیک اپ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کے نئی فون میں لیکن جب آپ آئی کلاوڈ کے ذریعے اپنا بیک اپ رسٹور کرتے ہیں تو آئی کلاوڈ میں آپ کی وائ فائی کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی اسی حساب سے وہ ڈیٹا آپ کی ڈیوائس میں کوپی ہوگا سو ایسی سیچویشن میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا بیک اپ بہت زیادہ ہوتا ہے آئی کلاوڈ کے اوپر وہ جب نئی ڈیوائس کے اندر اپنا آئی دی ڈال کے ڈیٹا رسٹور پر آئی کلاوڈ بیک اپ کرتے ہیں تو وہ فوراں سے مین سکرین پر آ جاتے ہیں اور ان کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ لوڈنگ میں آ جاتے ہیں سو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں وارٹس اپ کی اگر آپ کا وارٹس اپ کا بیک اپ جو ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ جی بی ہے یا بیس جی بی ہے تو وارٹس اپ کی اپ تب تک ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی جب تک اس کا بیک اپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا یعنی وہ اس وقت لوڈنگ میں ہی رہے گی اور یہاں پہ بہت سارے لوگ اس سیچویشن میں بھی پھنچ جاتے ہیں اگر ان کا نیٹ سپیڈ اچھی نہیں ہے تو وہ ایک دن دو دو تین دن دن تک وہ ساری اپ جو ہوتی ہیں وہ ڈاؤنلوڈنگ پہ رہتی جاتی ہیں یعنی وہ اپ سو ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں جن کا کوئی بیک گراؤن میں کوئی ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا لیکن جیسے وارٹس اپ ہے یا کوئی اور اس طرح کی اپس ہے جس کے پیچھے کوئی فوٹو والٹ ہے جس کی آپ نے کوئی آپ کی پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں تو جب تک وہ ساری ڈاؤنلوڈ نہیں ہو جاتی ہیں آپ کی وہ جو مین اپ ہوتی ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی تو وہاں پہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا بیک اپ بہت زیادہ ہے تب آپ کی جو نیٹ کی سپیڈ ہونی چاہیے یعنی میں ان لوگوں کو وان کرنا جا رہا ہوں جو کہ آئیکلاود پہ جن کا ہنڈرڈ پلس جی بی بیک اپ ہے تو وہ اگر اپنا بیک اپ رسٹور کرنا جائیں گے تو ان کو بہت اچھا نیٹ یوز کرنا چاہیے تاکہ ان کا بیک اپ جو ہے وہ جلدی سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور وہ جو لوڈنگ ہے وہ کوئی ایرر نہ بن جائے یا وہ بگ نہ آجے جس کی وجہ سے وہ بس وہ لوڈنگ پہ رہیں اور پھر آپ کو دوبارہ سے فون اریز کر کے وہ سارا پرسیڈیو دوبارہ کرنا پڑے یہ ساری سچویشن میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کا بیک اپ بہت زیادہ ہے تو آپ کو اس فیز سے گزرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ کا بیک اپ تقریباً بیس تیس چالیس جبی یعنی بلو فیفٹی ہے تب آپ مطلب آرام سے ایک سیف زون میں ہیں آپ کا ڈیٹا جو ہوگا اس کو تین چار پان کھینٹے لگیں گے یا اکورڈنگ جو بھی آپ کی نیٹ سپیڈ ہوگی اس کے حساب سے وہ آپ اس کو لگائیں گے اور اپنا فون رکھ دیں گے اور آپ کے نیٹ کی سپیڈ کے مطابق آپ پر جو ڈیٹا ہوگا وہ آپ کے فون میں شفٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی جیسے ہی اس ایپ کا یعنی واتس ایپ کا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگا تو واتس ایپ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور آپ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ریسٹور فروم آئیکلاوڈ کے بعد آپ کا جو بیک اپ کوپی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ہوم سکرین پہ آ جاتے ہیں تو ہوم سکرین پہ آنے کے بعد آپ ان ایپس کو پریس انڈ ہولڈ کر کے پریوریٹائز کر دیں پریوریٹائز ڈاؤنلوڈ کی اپشن ہوتی ہے 3D تچ والی اپشن میں وہاں پہ آپ ان کو پریوریٹائز کر دیں کہ سب سے پہلے ان والی اپس کا جو بیک اپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو اور باقی جو اپس آ رہی ہوتی ہیں ویٹنگ میں یا لوڈنگ میں آپ اس کو پاوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو مین پریوریٹی والی اپس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں اور باقی والی جو اپس ہیں وہ بعد میں بھی ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئی کلاوڈ پہ بیک اپ بنانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مرضی سے انڈیویجولی کسی بھی اپ کا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو ٹرن آف کر سکتے ہیں یہ آپشن نہ تو آئی ٹون والے بیک اپ میں آپ کے پاس ہوتی ہے نہ آئی فون ٹو آئی فون ڈیٹر ٹرانسفر میں آپ کے پاس ہوتی ہے یعنی آئی کلاوڈ کے اندر بیک اپ بناتے ہوئے آپ انڈیویجولی کسی بھی اپ کا بیک اپ آف یا آن کرسکتے ہیں کہ مجھے اس کا بیک اپ نہیں چاہیے اس کا بیک اپ چاہیے تاکہ آپ کا جو بیک اپ ہے وہ مارڈی فائیڈ ہو سائز اس کا کم ہو جائے آپ جن اپس کا بیک اپ نہیں چاہتے وہ اپs اس میں انکلوڈ نہیں ہوں گے یعنی آپ جب اپنا بیک اپ بناتے ہیں بیک اپ بنانے کے بعد اپنے ایک لاؤڈ کسی کو بھی آف کر سکتے ہیں کسے کو بھی آن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی مطابق اپنا بیک اپ ہوتا ہے اس کو چوس کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی کمال کا فیچر ہے ایک بیک اپ کی اپ کی بھی میں اپ کی بھی پر کہہر سی ایک چیز فرما آئی چلاؤڈ لہذا کہ آپ اپنا جو بیک اپ ہوتا ہے اس کو پریفر کریں کہ آپ اس کو آئی کلاود پر بنائیں اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے آپ پے کر سکتے ہیں آپ ڈیبٹ کارڈ یا ایٹی ایم کارڈ آپ کے ایکسیس میں ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسری سچویشن میں آئی فون ٹو آئی فون جو بیک اپ ٹرانسلر ہے وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہی آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ فوراں سے شیفٹ ہو جائے گا نیا آئی فون میں سو آپ کو کسی قسم کی بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر آپ آئی ٹون کے ذریعے بھی بیک اپ بناتے ہیں اور آپ کے بس دونوں فون لگلی آویلیبل ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آئی فون ٹو آئی فون ٹرانسلر کریں ڈیٹا لیکن اگر وہاں پہ کوئی پرابلم آ رہا ہے کوئی ایرر آ رہا ہے تو پھر اپنا بیک اپ آپ پہلے اپنے پی سی میں شفٹ کریں دن وہاں سے اپنے نئے والے آئی فون میں شفٹ کریں اور نئے آئی فون میں شفٹ کرنے کے بعد جب پورا ڈیٹا ٹرانسلر ہو جائے دن ایک دفعہ اس کو پروپر ویو کریں کہ آپ کا سارا ڈیٹا آ گیا ہے ہر اپس جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں ان کا جو ریلیٹیو ڈیٹا ہے وہ سارا آ گیا تو پھر آپ اپنے پی سی میں سے بھی اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور اپنے جو پرانا آئی فون ہے اس میں سے بھی اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس کو اریز کر سکتے ہیں سو یہ کچھ پریکوشنری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں بہت ڈیٹیل میں میں نے شیئر کی ہیں کافی لمبا ویڈیو ہو گئے لیکن یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کیونکہ جب بھی آپ اپنے آئی فون کا ڈیٹا ٹرانسلر کرنا چاہتے ہیں سیف کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے سیریس سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہیں بیک اپ زائع بھی ہو سکتا ہے بیک اپ کرپٹ ہو سکتا ہے ٹرانسلر میں ایرر آ سکتا ہے تو میں نے آپ کو تینوں میتھڈ شیئر کی ہیں آئی ٹیون والا میتھڈ ہے آئی فون ٹو آئی فون والا میتھڈ ہے اور اس کے علاوہ آئی کلاود بیک اپ والا میتھڈ ہے جو کہ سب سے زیادہ مجھے سیف لگتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کاؤسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے اور پلس آپ کا جو نیٹ سپیڈ ہے وہ کافی اچھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کا جو بیک اپ ہے وہ جلدی سے آپ کی نئی جو ڈیوائس اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے سو گائز یہ میرا اوورال ویڈیو تھا اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کسی طرح کا بھی کوئی question ہے data transfer کو لے کے یا کوئی بھی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا میں اس کا ضرور reply کروں گا اور میں آپ کو بالکل clarify کروں گا کہ کس طرح سے آپ اس situation سے نکل سکتے ہیں guys آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو please اس کو like کر دیں اپنی family اور friends کے ساتھ اس کو share بھی کر دیں اور اس channel کو بھی subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ اسی طرح کے informative videos آپ کو future میں بھی ملتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی informative video میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace